اور وہ سوال ان کا یہ ہے کہ یہ ان کو کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں اور بزنس کرنے کے لیے ان کو کافی زیادہ رقم کی بھی ضرورت ہے تو پہلا تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ رقم کا بندبس نہیں ہے تو اس کے لیے کچھ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کریں کہ رقم کا بندبس ہو جائے دوسرا یہ کہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کس قسم کا بزنس کریں جو ان کے لیے بہتر ہو اچھا پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ تو جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ بزنس کے لیے رقم کا انتظام اس کے لیے نوٹ کر لیں سورت قمر کی آیت نمبر دس اس کو آپ نے یوں پڑھنا ہے ربی انی مغلوب فنتصر یہ تین سو تیرہ دفعہ پڑھنا ہے اول آخی جو ہے وہ گیارہ مرد بدروشی یہ پڑھ کے آسمان کی طرف تین دفعہ پھونکنا ہے پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے اب آسمان سے مغلوب کھلا آسمان بھی ہو سکتا ہے آگے کمرے میں تو چھت بھی ہو سکتی ہے اوپر مو کر کے پھونکیں اور یہ پابندی کے ساتھ سیونٹی ونڈیز آپ نے عمل کرنا ہے اور یہی نیت کرنی ہے کہ اللہ غیب سے جو ہے اور عقم کا انتظام کر دے تاکہ ہم یہ کاروبار کر سکو اور باقی کاروبار کیا کر سکتے ہیں اب یہ تو آپ کے اپنی ایکسپرٹی پر ہے کہ آپ کس چیز کے ایکسپرٹ ہیں کس قسم کا آپ کا مزاج و ذوق ہے اس حصہ سے آپ کو اچوز کرنا چاہیے اور الگ الگ آپ استخارے کرنا چاہتے ہیں تو الگ الگ استخارے کریں ویسے عام طور پر جو ہے کپڑے کا جو کاروبار ہوتا ہے تو کپڑے کے کاروبار کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برکت کی دعا دیئے لہذا صحابہ اکرام نے کیے اور اس میں خوب برکتیں پائیں ہیں تو کپڑے کا کاروبار بھی ایکسپرٹی امپورٹ کا کام کر سکتے ہیں اگر وسیعی لیول پر کرنا ہے ملکی لیول پر کرنا ہے اس کو گاری میٹسٹی آج کل گاری میٹسٹ کا کاروبار اس کو کہتے ہیں تو گاری میٹسٹ کا کاروبار آپ سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق یہ ہے وہ کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور کپڑے کے کاروبار کے لیے نبی کی دعا بھی ہے اللہ تعالی آپ کو دعا بھی لگائیں تاکہ آپ کی کاروبار میں برکت ہو بات شکریہ